بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دوسری طرف بات کریں تو کھیلوں کے حوالے سے بہت اچھی خبریں پاکستان کے لیے آتے بھی دکھائی دینی جہاں کرکٹ میں ہم نے فائنل کے لیے کالیفائی کیا وہاں پر ہاکی میں بھی ہم نے گیارہ سال کے بعد تیسری پوزیشن حاصل کی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بلفراز احمد خان صاحب جو کراچی ہاکی ایسریشن کے چیرمن ہے ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جعفر حسین صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ تھے اور ہمارے ساتھ جو ہے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے اسسسٹنٹ کوچ ہے محمد علی خان صاحب ہے ان سے بھی آج بات کریں گے خاص کر ہاکی کے حوالے سے انہوں نے ہمیں ملائشیا سے لائیو جوائنٹ کیا ہوا ہے تو صرف تو پہلے علی صاحب کے پاس جاتے ہیں علی صاحب ہے کیا کہیں گے بڑے زبدست کار کردکی رہی اس ٹیم کی ہاکی کی جہاں پر حمدی 11 سال کے بعد جو ہے وکٹری اسٹرینٹ پر پہنچے جی پہلے تو میں بہت بہت شکر عدد کروں گا کہ آپ نے مجھے پیپر پہ لیا اور یہاں ہم بڑا اہم میٹ دیکھ رہے ہیں ملیشیا اور کوریا کے خلاف اور بڑا اہم میٹ جا رہا ہے یہ کور سے پرابر جا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جتنا بھی شکر عدد کرنا چاہیے یہ کام ہے کہ 11 سال بعد ہم نے کوئی پاکستان ٹیم آئی دوبارہ اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی نیتیزکوں کا کام ہمیں اور جو فائنیشن نے خالص اجاز صاحب کوکر نے سیکیٹری عددر حسین نے جو ٹیم منیجمنٹ پر پوراستہ کیا جس ٹیم پر اعتماد کیا ہم نے دن رات محنت کری اور ہمیں یہاں تک یہ بھی پرابلم تھا کہ کچھ پلیئر ہمارے آٹھ سے نو لڑکی جو انگلینڈ میں لیگ کھل لیتے وہ اس پہ شامل نہیں ہو پا رہے تھے پھر بھی ہم نے عمد نہیں آ رہی اور ہم صبح شام ٹویننگ کرتے رہے اور اللہ کا شکر ہے ان بچوں کو بوسٹر بھی کیا ان بچوں کو ہم نے ٹویننگ بھی دی جو ہمارے پینلز میں تھے ایک من جو ہمارے چیف کوشت ہے آیاز محمود صاحب سعیس صاحب میں عثمان ہم لوگ نے بہت عمران بڑھ گول کی پر بہت ہم نے محنت کی رہی صبح شام یہ سارے ہمارے جو لوگ آگے گرانڈ میں دیکھتے تھے بالخصوص گولو بھائی کا نام میں درور لینا چاہوں گا گولو بھائی ہر روز آتے تھے گرانڈ میں ہر روز پلیکچر دیکھتے تھے ایون کے سیکیرٹی ہے در حسین خود آتے تھے پلیکچر دیکھنے کے لیے اور ہاتھ چیز پر ڈسکیشن بھی کرتے تھے تو میں یہ خدا کا شکر عدد کرتا ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وپٹری سینڈ دی ہے اثر میں بچوں کو وپٹری سینڈ کا مزائی چکنے میں اب مزا آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ اللہ نے چاہا کہ ہمیں اچھی سے اچھی ریکوائیڈمنٹ ملے گی بچوں کو ریکوائیڈمنٹ اچھی سے اچھی ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت اور ہاکی فیڈیشن کے لیے بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہے اور ہاکی کے لیے بہتری اکتام کرے گی اور ایون کے پرفارمنٹ بہتر سے بہتر ہوتی چلی آئے گی لیکن علی صاحب ہے بہت سے تنقید کرنے والوں نے یہ بھی کہا جب ٹیم جا رہی تھی یہاں سے کہ کلپ کی ٹیم بنا دی اس کلپ کی ٹیم نے پاکستان کے سب زلالی پرچم کو دنیا بھر میں روشن کر دیا چا کہیں گے ان تنقید کرنے والے سابقا ہاکی کے پلئرز کو دیگر مولنہ بات یہ ہے کہ تنقید بقا ہے تنقید تو چیز ہوتی ہے لیکن جو کریٹر سائز کیا جاتا ہے وہ کریٹر سائز اچھائی کے لیے کیا جائے ایون کے برائی کے لیے نہیں کیا جائے آپ اس سے اندازہ لگا جائے کہ جب ٹیم اناو سیٹی تو نو لڑکی ہمارے فریش لڑکے جو پاکستان ٹیم کو ریپیسڈینٹ کر رہے تھے وہ فرس ٹائم انٹرنیشنل میچز کے لیے آ کر رہے تھے اور جو نو لڑکے تھے صرف عمر بھٹا جو کپتان ہے وہ ویڈی اسپیرینس پلیٹ تھا اور اس کے علاوہ جو پلیٹ تھے انہوں نے بھی دو چار ٹونے مہین مزید کھلے ہیں ایون کے ان کو بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں نیتوں میں بڑا داروں مدار ہوتا ہے آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گی اللہ کا شکر ہے کہ مالک کا بڑا حسان ہے کہ پاکستان نے بائیس کروڑ عوام میں سے جو لڑکے سیلیکٹ ہوئے جو لڑکے سیلیکٹ ہی ہیں ہم نے اپنی ایمانداری سے نہ کوئی ہم نے یہ سوچا کہ نہ کسی کا بانجا نہ کسی کا بتیجا جو لڑکے ہمیں فائیڈیشن نے دیے اسی لڑکوں میں ہم نے کام کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے وہ ریزلٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ تسلسل بار بار قرار رہا بچوں کو انسینٹیم ملتا رہے بچوں کو انٹرنیشنل لیبل میں کام کرنے کو ملتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت انشاءاللہ آج ہم نے برونس میڈل لیا ہے کہ ہم گول میڈل بھی لیں گے انشاءاللہ ہم گول میڈل بھی حاصل کریں گے بہت جلدی جس طرح اب ہاکی پروان چڑھتی بھی نظر آ رہی ہے علی صاحب آپ نے تین سے چار لڑکوں کے حوالے سے بات کی اس ٹیم کے اندر ہے تو اس ٹیم میں ہم نے دیکھا کہ محمد صوفیان ہے جو پشاور بندوں سے تعلق رکھنے والا کھلاڑی ہے بڑی زبدست اس نے اس ٹورنمنٹ میں کار کرتے کی دکھائی یقین انہیں اگر ہم یوت کو موقع دیتے رہتے جو ماضی میں ہم نے نہیں کیا تو شاید اب ریزلٹ جو ہے مختلف ہوتا لیکن اب نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا جا رہا ہے تو وہ پرفارمنس بھی کر رہے ہیں پاکستان کے لیے نام بھی پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں مہین بھائی کئی بار ایسا ہوا کئی بار ایسا سٹیپ ہمارے چیپ سلیکٹروں نے جو ٹی میں بنائی تھی جو لڑکوں کو سٹینڈ بائی رکھا ایکچولی لڑکیں ہمارے جو ہے نا وہ سائے ہو جاتے ہیں اس صورت میں جو پاکستان ٹی بناؤں سوٹی ہے اس کے بعد سٹینڈ بائی ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑھ ہے چالیس پچاس ساتھ کا ان کو ہم سب نے گرومنگ کرنے چاہیے ان کو اقتاز دینا چاہیے ان کو ایک فارمیٹ دینا چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صوفیان دیکھیں ابھی جونئر لڑکا ہے ہم نے اس پر کافی محنت کری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ دالتا انہی لڑکوں بھی اگر ہم محنت کرتے رہے اور لڑکوں کو زائے نہ ہونے دیں ہوتا ہی ہے کہ جو لڑکے پاکستان ٹیم میں آ جاتے ہیں جو لڑکے سٹینڈ بائی آ جاتے ہیں وہ کنٹینیو چلے جو کیم میں ہوتے ہیں وہ لڑکے اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم ٹیم میں نہیں آ سکتے تو میرا میسیج ہے کہ جو لڑکے کیم میں سٹینڈ بائی ہیں جو کیپوں میں وہ محنت کریں کسی وقت میں کوئی بھی لڑکا سیلیکٹ ہو سکتا ہے کسی وقت میں کوئی بھی لڑکا سیلیکٹ ہو سکتا ہے مہندلی صاحب ہے جس طرح صفیان کی آپ نے بات کی تو کافی عرصے کے بعد جو پلانٹک کانر اسپیسلسٹ کے طور پر شاید محمد صفیان اپنا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ماضی میں ہم نے سوہیل عباس کو دیکھا بڑی زبدت ان کی کارکردگی تھی پلانٹک کانر مارنے پر اور اب محمد صفیان جس طرح کے فلکٹ مارتے ہوئے نظر آئے ہمیں میچس کے اندر تو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اسسسنٹ کوچ ہیں اس کی فیچر کس طرح دیکھ رہے ہیں محمد صفیان کا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صفیان رہی سے اچھا پلیر ہے ہم کوشش مزید کر رہے ہیں کہ اس کو امپروفمنٹ جو اس کا جو فیوریٹ جو ہے وہ تو مارتے ہی مارتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری جو ٹیم ہے جو منیجمنٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل وائز بھی اس کو بہتر سے بہتر کریں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دیفینس میں جو گلتیاں ہوتی ہیں ہماری دیفینس میں جس پہ سوفیان کی اس پہ آپ دسکیشن کر رہے ہیں تو میں سوفیان کے اوپر بات کرتے ہوں گا کہ ہم کوشش کریں کہ اس کی دیفینس بہتر بناے گا اس کے ٹیکلنگ بہتر کریں گا اس کی ریکووری بہتر کریں اور کوشش ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ زیادہ پلنٹی کانر کا موقع دے تو تاکہ اس کو کانفیڈنس بلد اپ بھی آئے کانفیڈنس آئے اور زیادہ زیادہ پول کریں میں سمجھتا ہوں کتنے بھی ڈیفینس کے پلیئر ہیں ان کو بڑی کانفیڈنس کے ساتھ ٹیپ ڈیفینس میں ہوکی کھلنا ہوگی اور اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں بلکہ اس پر کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی موجود رہیے گا محمد علی خان صاحب ہے گلفراد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں گلفر بھئی یہ کیا کہیں گے جس کی سنگی کار کردی ہم نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مہین صاحب شہدہ مودہ مہین میں نے آپ کے پرگرام میں پچھلے پرگرام میں بھی اس پر کھوڑا سا ڈسکیشن ہوا تھا اور اس وقت یہ ریزلٹ نہیں تھا اس وقت ہماری پرپارمنس بہتری کی طرف آ رہی تھی پہلا میچ ہم لوس کر گئے تھے ساؤت افریقہ سے پھر ہم نے میچ ڈراؤ کیا دوسرا بھی میچ ہم نے ڈراؤ کیا تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو یہ اس قسم کی گفتگو تھی کہ جی سکول کی ٹیم ہے جناب اور کلب کی ٹیم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ کیمپ لگا تھا تو ٹیم منیجمنٹ کے اندر ابھی یہ محمد علی خان صاحب موجود ہیں لائن پہ ٹیم منیجمنٹ بھی شاید مایوس ہو کے بھی یہ جو لڑکوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے ریپورٹ نہیں کیا تھا کیمپ میں تو تھوڑا سا مایوسی کا شکار تھے کہ صورتحال کیا ہوگی جو ایکسپیرینس پلیئر ہیں وہ بھی نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ میں سب سے پہلے تو ٹیم منیجمنٹ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کرائیسیس کی صورت میں اس ٹیم کو لیا چیونج سمجھ کے ادر وائز یہ ہوتا ہے کہ جب نظر آئے کہ کچھ بھی نہیں ہے خالی ایک ٹھپا لگ جائے کہ پاکستان ٹیم کی منیجمنٹ میں ہم آگئے لیکن اگر انتہائی خراب کارکرگی ہوتی تمام لوگوں کو ایکمن کو ہمارے سعید خان صاحب جو منیجر ہے ٹیم کے اور عیاض محمود محمد علی خان محمد عثمان اور عمران بڑ جو گول کیپنگ کوش تھے اور ان کے ساتھ ٹیم میں منیجمنٹ میں ابو ذر امراو بھی ہیں کہ ان تمام لوگوں نے چونکہ میں جیسا کہ محمد علی خان نے آپ کو بتایا میں خود وزٹ کرتا تھا چاہتا تھا چکر لگاتا تھا اور ظاہر ہے کہ انتظامات سے لے کر اور آخر تک ان کے شانہ بشانہ میں رہا تو بڑا اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ ایکمن آئے نہیں تھے جوائن نہیں کیا تھا تو یہ ڈسکشن ہوتا تھا ان کا جو ہماری منیجمنٹ تھی تو الحمدللہ اس وقت یہی بات ہوتی تھی کہ شاید اس میں ہی کوئی بہتری ہوگی ظاہر ہے جو لڑکے کئی سال سے پاکستلان ٹیم میں کھیل رہے تھے تو میڈل تو وہ بھی کوئی لے کے نہیں آئے تھے تو جو نئے بچے تھے ان کو ایک چانس ملا اور جہاں ٹیم مبارک منیجمنٹ ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے وہیں فیڈریشن کے صدر خالد سجاد خوکر صاحب سیکریٹری حیدر حسین اور سیلیکشن کمیٹی جس نے ان نامسائد حالات میں اس ٹیم کو سلیکٹ کیا اور پورا ٹائم دیا انہوں نے اور خاص طور پر شیف سلیکٹر کلیم اللہ اور ان کی ساتھ ناصر علی اور دیگر جو رحیم خان اور دیگر جو سلیکٹر تھے انہوں نے کئی دن تک ان للکوں کو دیکھا آکے اور اس میں سے ٹیم سلیکٹ کی اور جیسا کہ محمد علی نے کہا کہ نیتوں کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے نہایت امانداری سے کام کیا لائکنگ ڈس لائکنگ کے بغیر اور بالکل میریٹ پر ٹیم سلیکٹ کی اور یہ پہلی اینٹ ہے جو رکھی گئی ایک عرصے کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ گیارہ سال کے بعد کوئی ویکٹری ملی ہے ہم اسٹینڈ پہ تو آئے ورنہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ہمیشہ کی طرح جہاں جاتی تھی یہ پاکستان ٹیم اگر بارہ ٹیم ہیں تو بارویں نمبر پہ آ جاتی تھی گیارہ ٹیم ہیں تو لوگ مزاق کرتے تھے کے ساتھ لیکن میں اس وقت بھی مایوس نہیں ہوتا تھا اور آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ ہمیں امید ہے ہماری قوم کی جو ہے قومی کھیل ہے اور جو ہمارے پریز ہیں ان کے خون میں ہاکی ہے بلکل خون میں ہاکی ہے جعفر عزیز صاحب ہے کیا کہیں گے جہاں پر ہم نے کرکٹ میں سہی فائنل میں شکست دی اس کا فائنل میں پہنچے ہان نا کی سورتحال پورے ٹورنمنٹ میں پاکستان کی ٹیو ٹنٹی ورک اپ کے اندر رہی ہے اور پھر آپ وہی ٹیم فائنل کھیلتی نظر آ رہی ہے یہی سورتحال اگر ہاکی کے حوالے سے ہم بات کریں تو ٹیم جانے سے پہلے ہان نا کی سورتحال اس وقت بھی موجود تھی ٹیم تیسری پوزیشن پر آ گئی پھر پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف بھی ان کو پیغمات بھی دیتے میں نظر آ رہے ہیں اور مبارک بات بھی دیتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن کیا قومی کھیل کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس طرح گل بھائی کہہ رہے ہیں کہ سپونٹرشپ لانا بہت ضروری ہے ہاکی کی کھیل کے لیے سن وکٹری سٹینٹ پر آ رہا ہے یارہ سال بعد آنا ایک بڑی بات ہے اور پاکستان ہاکی فیڈرشن ہے جس طرح یہ اقدام اٹھائیں اور خاص طور پر جو نئی مینجمنٹ آئی ہے سیکرٹری حیدر حسین اور کھوکر صاحب جس طرح یہ کام کر رہے ہیں میرے خیال میں ایک اس طرح کی ٹیم جس میں نو کھلاڑی نئے کھلاڑی شامل ہو اور اس کا وکٹری سٹینٹ پر آنا یہ بڑی بات ہوتی ہے ان کا کامبینیشن کیسے بنائے ہوگا کوچ نے کس طریقے سے لے کے چلے ہوں گے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اب جس طرح بات کی جاری کہ سفیان نے بڑا اچھا پرینٹی کارنر سپیشلسٹ نکل کر آیا نوجوان لڑکا تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے دیکھیں وہی بات ہم پچھلے پروڑامز میں کرتے تھے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے ٹیلنٹ نہیں آرہا ہاکی میں ہاکی میں ڈمیسٹک میچز نہیں ہو رہے ڈسٹرک لیول کے میچز نہیں ہو رہے تو اس ایک سال کے اندر تو بہت کچھ ہو گیا ہاکی میں بہت سارے ایونٹس ہوئے ہاکی میں بہت سارے پیئرز بھی سامنے آئے ایونٹ یہ کہ آپ کی جو فیڈرشن ہے اس نے بھی بہت سارے میچز کروائے ٹیلنٹس کروائے جس سے کھلاڑی نکل کر آئے اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہاکی کا پلئر کسی صوبے میں نہیں ہے اس ٹیم صوبے ہر صوبے میں ہاکی کے پلئر موجود ہیں اور ہر طرح سے کھیلنے والے ہر فیلڈ میں موجود ہیں جو ہر پوزیشن پر کھیل سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اور خود سے آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ ہاکی کو مبارک بات دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا انٹریسٹ ہے جب آپ کسی بھی چیز میں فتح حاصل کریں گے تو وہ آگے گروہ کرتی ہے اور اچھی چیز نکل کر سامنے آتی ہے اب سب کی سپورٹ ہو جائے گے ہاکی کے ساتھ اور ہونی بھی چاہیے بلکل سب کی سپورٹ حاصل ہو جائے گی تو یقینہ ہونی بھی چاہیے محمد علی خان صاحب ہے کیا کہیں گے جس طرح سپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اب پرائیویٹ سیکٹر جو سپانسرشپ ہے اب شاید اب وہ بھی بہت زیادہ ہاکی کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس ٹیم کے اندر جب آپ اسسسٹنٹ کوچ ہیں جب کوریا کے خلاف ہم میں جو میچ ہار گئے تھے ایک چار سے تو اس وقت کیا سیچویشن تھی لڑکوں کی کیونکہ پھر ہم نے بڑی ٹیم جاپان کو پانچ تین سے شکست دی تیسری پوزیشن کے لیے دیکھیں پہلے تو تو سب سے خوشی کی بات ہے کہ جعفر حسین نے ایک سال کے اندر ایمپروومنٹ کی بات کری ورنہ ہمیشہ جعفر حسین کے ساتھ میں بیٹھتا بھی رہوں چینلوں میں تو جعفر حسین ہمیشہ بولتے رہے علی بھائی بتائیں کہاں کی ہو رہی ہے فیس بک پہ ہو رہی ہے یا چیٹنگ ہو رہی ہے بلکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں ہمارے سٹوڈیو پہ بھی بیٹھ کے جو پورانز ہوتے تھے اس میں جعفر حسین صاحب یہی کہتے میں نظر آتے تھے جعفر صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے پہلے بڑا وسی تجربہ ہے وسی ایکسپیرینس ہے جعفر بھائی کا جہاں تک دیکھیں کہ ٹیم کے پرفارمیس کا تعلق ہے دیکھیں ہم جو پہلا میچ تھا سعود افریقہ سے جو ہم نے فور ون سے ہمیں شکر ضرور ہوئی لیکن اس کو ہمیں سیکھنے کا موقع ضرور ملا اس میچ سے اس لئے فرس ایمپریشن اس لاس ایمپریشن ہوتا ہے تو وہ میچ ہم ہارے ضرور لیکن اس میچ پہ آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو بارہ پلینٹی کانر ہم نے لی ہے اس بارہ پلینٹی کانر پہ ہم سیکسس فول نہیں کر سکیں بیندہ بول یا بیندہ گول نہیں کر سکتے بہرحال یہ پارڈ آف تا گیم ہوتا ہے پارڈ آف تا ایک میچ بیٹ ڈے ہوتا ہے ادھر آپ جپان کے میچز دیکھ لیں آپ ملیشیا کے میچز دیکھ لیں پوریا کے میچز دیکھ لیں ہم جیتے ہوئے میچ جیتے ہوئے میچ ہم وہاں پہ لوس کر گئے میچ تو یہی ان لڑکوں کو ہم نے موٹیویٹ کر رہے ہیں انہی لڑکوں کو ہم پوزٹرپ کر رہے ہیں کہ لارس ٹائم پہ آپ نے کنٹرول آف تا بال پوزیشن آف تا بال اور اپنے آپ کو تعمل مزاجی سے آپ نے کام کرنا ہے لڑکے جتنے میں بار بار کہتا ہوں کہ لڑکوں کو جتنے زیادہ زیادہ میچز ملیں گے زیادہ زیادہ ایکسپریننس ملے گا ابھی میں پوریا کی مثال لوں کہ آپ بلیم پریں کہ 38 سال کے 37 سال کے 40 سال کے پوریا کے پلیئرز کھیل لیں اور لیکن ان کی فٹس دیکھ لیں اور آپ کو لگے یا نہیں کہ وہ پلیئر 48 سال کے کھیل لائے 38 سال کے کھیل لائے 35 سال کے کھیل لائے میں ابھی لائیو یہاں بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہوں اور اتنا ٹف میچ ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنا تیز میچ ہو رہا ہے لیکن یہی ہم نے اپنے لڑکوں کو کروین کرنا ہے ہمیں لڑکوں کو کانفیڈنس لیبل کنٹرول کرنا ہے ہم کو کانفیڈنس لیبل دینا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب مل کے فیڈیشن سیلیکشن کمیٹی چیف سلیکٹر اور منیجمنٹ جو ٹیم کیے وہ سب مل کے امام کی کہ یہ ایک ساتھ ہوگی جب کام کریں گے اور سب سو پہلے مینچ یہ ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ میرا پانچا یہ میرا بتی جائے جو پلئر ڈیزرف کرتا ہے میں اللہ کو عاضر ناظر کر کے بولتا ہوں کہ میں نے جو ٹیم بنائی جو مجھے ٹیم تشکیل دی گئی تھی کہ آپ نے ٹیم بنانی ہے اللہ کا شکر ہے 99% 9.9 وہ ٹیم میں سارے سٹینڈ بائی سمیر رولر کے ٹیم میں آئے کیوں کہ میرا کوئی انٹرس اس میں نیدہ کی کہ یہ میرا کلب کا لڑکا ہے یا میرا اس کا یہ چیز ہے جب ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں ہاکی بہتری ہو جائے گے دوسرا یہ ہے کہ وقتاً وقتاً ہم دومیسٹک ٹون میں نگت کھیلتے رہے ہیں دومیسٹک ہاکی سٹیکچر بہتر کرتے رہے دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے موٹے چونیرز کے میچز کھلتے رہے ہیں انٹرنیشنل نیبل کے میچز کھلتے رہے ہیں تو کونفیڈنس بلٹ اپ ہوگا اور پلس یہ کہ بیک اپ ہمارا پیچھے سے آتا رہے گا آج دیکھیں نا ہمیں کتنی پروبلم ہو رہی تھی کہ نو لڑکے نہیں آ رہے دس لڑکے نہیں آ رہے اللہ تعالی نے دیکھیں ہمیں یہ لڑکے دی ہیں پاکستگان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بلکل محمد علی صاحب ہے جعفر حسین صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں حالی بھائی بلکل آپ لوگ کی پرفارمنس بہت اچھی بہت شاندار رہی ازلان شاہ میں کیونکہ چھے ٹیم ہی تھی اس میں سے اگر آپ آگئے ہیں تیسری نمبر پر تو اچھی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ جتنے پلیئرز کی آپ نے بات کی نوجوان تکتہ جو آ رہے ہیں وہ تو پہلے بھی آ رہا تھا کیمپ میں لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا تھا جب یہ سینئر پلیئرز نہیں آئے ہیں کسی وجہ سے اپنے لیگز کھلنے کی وجہ سے کب ان بچوں کو موقع ملایا ہے آپ لوگ نے کیا پرویوز کیا تھا جو ٹرنمنٹ آپ لوگوں نے کروائے اس میں سے باتا ہی آپ لوگ کیا لے کر آئے تھے جعفر جعفر بھائی سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے پول آف پلیئرز کو مجید بڑھانا ہوگا پلیئروں کو مجید بڑھانا ہوگا پاکستان میں ٹیلنٹس ہی کمی نہیں ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آنے والا وقتوں میں جب ہم کسی ٹونیمیٹس پہ جائیں گے تو کوئی یہ نہیں بولا گیا کہ ریاد دستی میں تو ہم نبی میں آئیں گے آرچو پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی ٹاف فور پہ آئیں گے لیکن ان بچوں کو ہم آنگی کانفیڈنس ہر چیز پروائیڈ کی جائے گی تو ہم کا کانفیڈنس لے بھی بڑھے گا اور جہاں تک ٹیم کے پرفارمیس کا تعلق ہے ہم نے سب کو یہ بچوں کو بولا تھا کہ بیٹا آپ نے چیت کا مزہ چکا نہیں ہے آپ جن دن چیت کا مزہ چک لوگے میڈل کا مزہ چک لوگے وکری سٹینڈ کا مزہ چک لوگے ابھی اس سے انتازہ لگا لیں کہ پراؤنس میڈل ہمیں ملا ہے تو لڑکے اتنے خوش ہیں خوشی کی انتہا نظر نہیں آرہی ہے بلکل یہی کہنا چاہ رہے ہیں باڈی لینگویس باڈی لینگویس چینج ہو گئی ہمارے پلیرو کی باڈی لینگویس کی اب بات کریں اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے تھوڑی سے بات کر لیں محمد علی خان صاحب ہے ہم اس ٹیم کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض میچز میں ہم نے بہتری ضرور حاصل کر لیتے تھے لیکن دوسری مخالف ٹیم جو ہے دوبارہ آخری لمحات میں جو ہے گول کر کر بلکلیوں ختم کر دی کیا ہمارا ڈیفینڈر جو ہے اتنا اچھا نہیں تھا جو مختلف جو میچز ہوئے اس کے اندر اپنے گول کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے دیکھیں میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے صوفیان ہے فرس ٹائم گل ہے ارباس ہے اور اکیل امران ہے جو ائر فورس کا پلیئر ہے وہ فرس ٹائم آیا ہے اور جب پریس ہوتا ہے جب دوسری کم پریس کرتی ہے تو اس پریس پہ پریسر پڑ جاتا ہے ڈیفینڈر پڑتا ہے تو وہ وقتی طور پہ تو جہاں دہ آویل کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں جہاں دہ آویل نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کے مائنس پائن پہ ہو جاتے ہیں وہ غلطے بھی کرتے ہیں تو یہ ایک چیزوں کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ کو بچوں نے زیادہ زیادہ میچسٹی دیں گے تو وہ پریسر ان کو مطلب ریلیز ہوگا جب تک آپ کا پریسر ریلیز نہیں ہوگا ان کو آدھر نہیں ہے ابھی بچوں کو فرس ٹائم کھر لے ہیں اور مطلب اتنا بڑا ٹونے مہنڈے آپ دیکھیں نا جپان ملیشیا کوریا وہ اتنی فاس ہوگی کھرتے ہیں اتنا مطلب برپور پریس کرتے ہیں آپ کے فرس کے اوپر آپ لڑکھڑا جاتی ہے تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ انہی چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا ہے اسی چیزوں کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے بچوں کی خلطیوں کو پلس مائنس کو ہم نے سمجھانا انشاءاللہ اللہ نے چاہا نیکس پر جو ہمارا گیم لگے گا جو ادر جو ہمارے ٹونیمنٹ سا ہمیں سالد افریقہ کا کچھ ہم نے بلکل اس پر ڈسکیشن بھی ضرور ہوگی محمد علی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کے بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے جو ہماری جو کمزوریہ ہیں ان کو اب ہم جو بہت زیادہ دور کرنے کی کوشش کریں گے کیا کہیں گے اس پر جس طرح جیت جو ہے اس میں خامیہ چھک جاتی ہیں یقیناً کچھ خامیہ ہیں اور جیسا کہ کہا کہ محمد علی خان بتا رہے تھے کہ پریشر جو ہمارا ڈیفینس ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ یہ بچے سارے نئے ہیں اور وہ لڑکے ہیں جن کو انٹرنیشنل کوئی موقع نہیں ملا نہ کوئی انہوں نے ٹور کیا تھا بہار ایون یہ کہ بہار سے بھی کوئی ٹیم آ کر اور ان کو انٹرنیشنل ایکسپلوجر کسی قسم کبھی نہیں ملا فرس ٹائم انہیں موقع ملا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سیلیکشن کمیٹی نے پورا ٹائم دیا اس میں لہی کلشاری صاحب بھی شامل ہیں کراچی کے ہمارے انٹرنیشنل ہاکی پلئیر ہیں جو اس وقت ٹاپ سٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کی ٹیم کی کوچنگ کرتے ہیں اور وہ کراچی اور سندھ کے بھی سیلیکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان بچوں کو جب یہ جیت ملی ہے اور تھرڈ پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملا ہے اور ان بچوں کو یہ جیسے کہ محمد علی نے کہا کہ جیت کا ایک مزہ ہوتا ہے اور ان کو بچے بہت خوش ہیں یقیناً یہ ان کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ پہلا ٹوئر انہوں نے کیا ہے اور میڈل لے کے آ رہے ہیں اور کسی بھی گیم میں میڈلز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور پاکستان پاکستان تو ویسی میڈلز کو ترس رہا تھا تو ہم تو ویسی جو ہے وہ بھوکے تھے اور اللہ تعالی نے یہ کرم کیا کہ ان بچوں نے محنت کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی محنت کا نتیجہ ہے اور ساتھ میں ٹیم منیجمنٹ میں جیسے کہ محمد علی بات کر رہے ہیں میں خود جا کے دیکھتا تھا کہ ہمارے کوچیں سخت گرمی میں دھائی بجے سے گراؤن میں موجود ہوتے تھے شام میں اور پوری محنت کرتے تھے ان بچوں کے اوپر گول کیپنگ کوچ ہو یا دیفنڈر کے جو کوچ ہو یا فارورڈ لائن کے کوچ ہو انہوں نے انفرادی طور پر بڑی محنت کی تمام پلیئرز پہ اور جو بات ابھی جعفر بھائی نے کہی ابھی ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہرکی فیڈریشن ٹیم کے عدداران کا بڑا جو ہے دلیرانہ فیصلہ تھا ورنہ شاید یہ صورتحال آپ کو پتا ہے کہ صورتحال کیا تھی مالی بھی معاملات بڑے خراب تھے اور بہت کرٹیسزم بھی ہو رہا تھا اس کے باوجود انہوں نے دلیرانہ فیصلہ کیا اور جو ٹورنمنٹ ابھی ہوا تھا پلوچستان میں انڈر ٹونٹی ون ہوا تھا اس میں سے بھی لڑکوں کو انڈکٹ کیا اور موقع دیا اور اسی طریقے سے ابھی جو ٹورنمنٹ ہوا تھا آرمی چیف کے نام سے جو پروگرام کلب انٹر کلب ٹورنمنٹ ہوا تھا اس سے آئیڈنٹی فائی ہوئے کافی لڑکے تو جب ایکٹیوٹی ہوں گی دیکھیں بعد یہ جعفر بھائی لوکل ایکٹیوٹیز ختم ہو گئی تھی ڈومیسٹک اسٹرکچر ختم کرنے والے بھی تو پاکستان ہاکی فیڈریشنی کی لوگ تھے دیکھیں اب تو یہ ہے کہ اس جیت کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو پاکستان کی ہاکی سے پیار ہے اور ان کو اس ہاکی سے احترام اور عزت ملی ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نیگیٹیو ٹی کو ختم کر کے پوزیٹیو ڈائریکشن میں کام کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو پاکستان ٹیم مل جائے یا ہر شخص عددار پاکستان ہاکی فیڈریشن کا جو لوگ ہاکی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں میں خود یہاں بیٹھا ہوں کبھی ہم ان ہوتے ہیں اور کبھی آؤٹ ہوتے ہیں لیکن ہم فیلڈ میں رہتے ہیں ہم اپنی ایکٹیوٹیز جاری رکھتے ہیں ہم ان بچوں کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں جو کراچی میں جہاں میں جس ڈپارٹمنٹ میں تھا نیشنل بینک آف پاکستان اور میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو پرائی میسٹر صاحب نے جو ہے یہ انسٹرکشن جاری کی ہیں تو نیشنل بینک کی مینجمنٹ سے ایک آنگا کہ ابھی نیشنل بینک تو پچھلے کئی ٹورنمنٹ جیتی تھی میڈل لے کے آئیں وہ سارے آرمی چیف وہ جو تھا نیول چیف کا ہوا یا ماری گیس کا ہوا سب میں میڈل لے کے آئیں تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اس کی پذیر آئی ہونی چاہیے اور ڈپارٹمنٹ کی سطح پر بھی پذیر آئی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی ہاکی کا ایک اچھیومنٹ ہے اور دوبارہ لوگ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں کو ریزلٹ آنا شروع جائے اب حصہ ضرور ڈالنا چاہیے خاص کر حصہ تو پرائیویٹ سیکٹر سپونسر سے زیادہ جو ہے علمپیانس جو سابقہ ہیں انہیں ڈالنا چاہیے اب مزید ان کھلاریوں کو گروم کرنا چاہیے جو نوجوان نکل کر آئے ہیں شہزار مہین میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جب آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ بڑا اچھا کام کر دی فیڈریشن اور بہت سارے جس وسائل کے تھرور یہ لوگ گئے تھے ٹیم لے کے بڑا مشکل مرحلہ تھا اور ٹیم کو جتوانے میں بھی اہم کردار رہا دکھئے آپ کے کوچھ لیکن مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے اس طرح آپ بولنے سے تھوڑی لے ٹھیک ہو جاتی ہیں چیزیں آپ نے وہی چیزیں ہیں واقعی رہ جانے والی کہ آپ کے ٹیم اس ٹائم جیت گئی تو اس لئے ساری چیزوں پر پردہ پڑ گیا جس طرح گلو بائنے کا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اب اچھا کام ہو رہا ہے اور اچھی کی طرف ہم جا رہے ہیں لازمی نہیں کہ دیکھیں ٹیم کو کھڑا کرنا ہے صرف اور صرف آپ کو اصلاح کرنے کیلئے اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کریڈ سائل سے آپ چیزیں تبدیل کرنا شروع کرنا ہے ہمارا کام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں آپ کا جو کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے سپانسر لانا ٹیم کو کھڑا کرنا یا آپ لوگ کا کام ہے یا ہمارا کام نہیں ہے ہم تو ایک چیز دیکھیں گے کیا اچھا ہو رہا کیا برا ہو رہا اس کو بولنا ہمارا حق ہے اب اس ٹرنامیٹ میں جو مائن آس ٹیم میں تھے جو دفائیڈ چیمپئن ٹیم میں تھیں وہ تر ٹیم میں شرکت کر رہی نہیں تھیں تو اگر آپ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں تو میرے خیال میں ٹھیک ہے اتنا اچھا ریزنٹ نہیں ہے لیکن جو ہماری جو پوزیشنل رینکنگ ہے وہ ٹھار بھی ہے لیکن اس سے نیچے اوپر نمبر والوں کو ہم نے شکست بھی دی ہے برابر بھی کھیلا ہے ان کے خلاف ہم نے میچے سے دیکھیں برابر کھیلا ہے آپ نے ایک مصر کو شکست دی آپ نے ایک جاپان کو شکست دی برابر تو ہم نے کھیلا ہے ملیشہ سے برابر کھیلا ہے آپ نے جاپان سے برابر کھیلا ہے آپ ملیشہ سے برابر آپ نے سعود افریقہ سے ہار گیا ہے بھائی آپ کو میں فائپ تھری سے ہم نے وہ میچ بھی جیتا کسی برابر جاپان کے خلاف میں آپ کی بات میں مداخلت کر رہا ہوں جیسا کہ محمد علی نے کہا آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے آپ جیو ٹی وی سے سب سے سینئر ہاکی سے متعلق جو ہے ساری چیزیں دیکھتے چلے آئیں آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم ان کمام باتوں کو ایک طرف رکھیں کہ جی وہ پلئر آئے تھے نہیں آئے تھے ماضی بھی بھی ایسا ہوا کہ نئی ٹیمیں آئیں ٹیمیں نہیں آئیں لیکن ریزلٹ صفر کا صفر ہوتا تھا تو کوئی تو کام ایسا ہوا ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے بھی عجر دیا دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے اس پہ تو مسلمان کی حصیت سے ہمارا بلیو ہے کہ اللہ عزت دینے والا ہے اب آپ دیکھیں پاکستان کی ٹیم کو دیکھ لیں ہاں نہ کی کیفیت سے نکل کر اور سیمی فانل کتنی پروکار طریقے سے وہ جیتے ہیں اور آج انڈیا کو شکست ہو گئی جن کے پاس ورڈ کلاس بولر بھی ہیں بیٹس مین بھی ہیں اور دو پلئر جو تھے انہوں نے سارا سکور کر دیا تو میں یہ بات کہوں گا کہ اگر نیتیں اچھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کام ہو کام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنی میند کی ٹیم مینجمنٹ نے سیچن کمیٹی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے یہ ایک اچھیومنٹ ہے اور ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خوشیوں میں لوگوں کی شامل ہونا سیکھیں جب آپ خوشیوں میں شامل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوشیاں دے گا تو سب لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ اور ہم بھی یہ کہتے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کوئی نمائندہ کوئی عددار یہ بات نہیں کہہ رہا کسی کو ہم کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں آپ اپنا حصہ ڈالیں اس قومی کھیل میں جہاں جہاں آپ کا اختیار ہے آپ ایک کلب کے عددار ہیں کم از کم اپنے کلب کی ٹیم کو خلق ٹھیک کرنے اگر آپ ایک ڈسٹک کے عددار ہیں تو ڈسٹک کی ٹیم کو ٹھیک کریں پراویس کی عددار ہیں تو پراویس کی ٹیم کو ٹھیک کریں اگر یہ کریں گے چیزیں ٹھیک تو سارے لوگ مل کے کام کریں گے تو پھر میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے کراچی شہر جو ہے وہ سارے تین کو اڑا آبادی کا شہر ہے اور جو ممالک ہے وہ پاکستان سے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں اور وہ محنت کر کے آتے ہیں اور اولمپک میں گولڈ میڈل لے کے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے ہمارے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں صرف سنسیٹی کی اور امانداری کی ضرورت تھی ہم امانداری سے اور سنسیٹی سے کام کریں گے تو جعفر بھائی انشاءاللہ تعالی آپ آنے والے وقت میں دیکھیں اور ایک چینج نظر آئے گی ڈومیسٹک اسٹرکچر کو ہم نے کھڑا کرنا ہے پہلے دس بارہ آل پاکستان ٹورنمنٹ ہوا کرتے تھے اب ایک عرصہ دراز ہو گیا کیا یہ فیڈریشن اب جو نہیں آئی ہے یہ دس بارہ کی جگہ پندرہ ٹورنمنٹ دے ہو گیا گی میں کہتا ہوں ہنڈیڈ پرسنٹ دیکھیں سیکریٹری جو کراچی کے ہیدر حسین انہوں نے اپنے اس تین چار سال کے پیریڈ میں یہ بات تو جعفر بھائی کہیں گے کہ مستقل ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں کراچی میں چاہے وہ گرز کے کیمپ لگے ہوں بوائز کے کیمپ لگے ہوں جونئر کے کیمپ لگے ہوں سینئر کے کیمپ لگے ہوں کمپیٹیشن ہوتے رہے کور بھی قومی دین ہوتا تھا اس پہ ایکٹیوٹی گراؤنڈ پہ ہوتی تھی تو جب بچوں کو اپرچورٹی ملی تو کراچی سے بھی بچے نکلنا شروع ہو رہے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ پہلے سال بھر بچے ہاکی کھیلتے تھے اب تو صورتحال یہ تھی مجھے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو ماضی میں ذمہ دار تھے اور ان کو جواب دینا پڑے گا کہیں نہ کہیں تو اس کا حساب ہوگا اگر یہاں کوئی نہیں لے گا کہ جیو سپر پہ جب اسپورٹ کی خبر چلتی تھی تو جب ہاکی آتی تھی تو سالوں ہی ہوتا تھا کہ ہاکی اور بلینگ چلا جاتا تھا یعنی پورے پاکستان میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تھی ہاکی کی جب ایکٹیوٹی آپ نہیں کرائیں گے بچوں کو اپرچولٹی نہیں ملے گی کمپیٹیشن نہیں ہوگا تو بچے کہاں سے ایڈیٹنی فائے ہوں گے اب انشاءاللہ تعالی اس ٹورنمنٹ کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے اس کو حکومت بھرپور طریقے سے فائننشل سپورٹ بھی کرے گی اور وہ اس پیسے کو یوٹیلائز کریں گے جیسے سندھ گورنمنٹ وزیراعلا سندھ کا میں بہت مشکور و ممنوع ہوں کہ انہوں کو دس کرو پہ دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں ایکٹیوٹیز اور زیادہ بڑھیں گی اور سندھ سے بچے نکلیں گے اور ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ کراچی سے جو لوگ نکلتے تھے سندھ سے ہوتے تھے پاکستان ٹیم میں تو وہ ٹیم میں میڈل لے کے آتی تھی پنجاب کے خود پلیر یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک کراچی کی ہوکے ٹھیک نہیں ہوگی سندھ کی ہوکے الحمدللہ یہاں چلی ہم نے بہتری کی بات کیے کوشش کیے اور آنے والے وقت میں میں نے آپ کے پرورگراموں میں بیٹھ کے پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی وہ وقت ضرور آئے گا اور اب یہ ایک جیت آئی اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہم نے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونا چھول دیا ایسے بات نہیں ہیں گلو بھائی خوشیوں میں شامل ہمیشہ ہوتا ہے خوشیوں میں شامل ہمیشہ ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے میں اسی کے بات کر رہا ہوں اگر ایک ٹیم اچھی پرفورمس دے گی تو اس کی ہیڈلائن کیوں نہیں بنے گی لازمان بنے گی اب پاکستان اگر ہار رہا تھا کرکٹ ٹیم کے بات کر رہا ہوں تو اس کی ہیڈلائن بھی بن رہی تھی اس کا ہر چیز ہو رہی تھی اور کتنے آپ کے سابق کرکٹرز تھے جنہوں نے کرکٹسائز کیا کسی نے جواب دیا کسی نے نہیں کہا انہوں نے کہا بلکل صحیح ہو رہا ہے آپ تین ایک پرفارمس نہیں دے رہی وہ آگے بڑھ کے دے دیں گے تو اس کا ریزلٹ یہ ہی ہوتا ہے اگر کوئی کرکٹسائز کر رہا ہے تو بہتری کیلئے کر رہا ہے یہ بات نہیں کہ اپنے دل پر ملے آپ کوئی چیز ہم کرکٹ پر بھی کر لیں آج بڑا زبادہ دوسرا سمی فائنل کیلے گیا انگلینڈ اور بھارت کے درمیان یک طرفہ مقابلے کے بعد انگلینڈ نے دس وکٹور سے شکست دی گو کے کپتان بٹلن نے ٹاؤس جتکر ایک شاید ایک اچھا فیصلہ کیا ٹیم لیکن پھر بھی بھارت کے نے ایک اچھا سکور تیکل لیا تھا ایک سو اڑسٹ رن کا ایک سو انہتر کا ٹارگیٹ دیا تھا ایک سو سوڑسٹ رن تھے ایک سو اڑسٹ کا ٹارگیٹ دیا تھا تو آج کے میٹ پر کیا سمجھتے ہیں جس طرح بازی میں پاکستان نے دس وکٹور سے شکست دی تھی ٹونٹی وڈلکپ کے اندر آج انگلینڈ نے وہ کارنامہ انجام دے گیا اب بڑا مارکہ ہے اتبار کو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کیا کہیں گے پہلے آج کے میٹ کے حوالے سے باتھا دیکھیں آج تو انگلینڈ نے رون ڈالا ہے بھارت کو ایک طرح سے بلکل بے بس کر دیا جس طرح سٹرگل کر کے انہوں نے ون سسٹی سیون ونز بنایا تھے بھارت نے اس کو موہ توڑ جواب دیا ہے ون سسٹی ایر اس کو موہ توڑ جواب دیا ہے انگلینڈ نے مطلب یہ ہے کہ دس وکٹور سے ہرانا یہ ایک سال پہلے پاکستان نے ہرانے تھا اب انگلینڈ نے ہرانے دیا پاکستان نے ون ففٹی تھری کیا تھے انگلینڈ نے ون سسٹی ایٹ کر لیا تو مقصد یہ ہے کہ دس وکٹور سے کسی ٹیم کا دو سالوں میں ہرنا اس کے لئے تو بڑا ہی شرم نگ بات ہوتی ہے تو ایک بڑا اچھا مقابلہ تھا آج ون سائیڈ سولہ ورس میں پورا کر دیا انگلینڈ نے اب ہمیں دیکھنا ہے پاکستان کو دیکھنا ہے کہ فائنل میں کس طریقے سے جانا ہے کیونکہ تگری ٹیم ہے بھارت ہوتی تو ٹھیک ٹام پریشر گیم ہوتا ہے پاکستان کا آپ کو معلوم ہے لیکن انگلینڈ کے ساتھ پوری پلیننگ کے ساتھ جانا پڑے گا اور پلیننگ کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ جتنی تیاری کر رہی ہے پاکستان ٹیم بڑے اچھی تیاری میں ہے اور جس طرح جیت سے سمی فائنل کی جیت سے کانپیٹنس ملا ہے وہ یقیناً فائنل میں اس کا فائدہ ہو آج بڑی زبادہ دونوں اپنر نے بیٹنگ کی ہے اور بٹلر نے کیا کہیں گے ایک تو کپتان بٹلر اس کے بعد دونوں کا فارم میں آ جانا اور پھر خطرے کی گھنٹی جو ہے پاکستان کے خلاب بجا دینا جہاں پر ہمیارا مقابلہ ملوان کرکٹ گراؤنڈ پر ہونا ہے تو جہاں پر ہمارے دونوں بیٹرز بھی فارم میں نظر آ گئے کیونکہ سترائی کریٹ کے حوالے سے دیکھے تو ہم نے سمی فائنلہ نے بڑا زبادہ سترائی کریٹ دونوں اپنر سے ہمارے کھیلا ہے تو سمجھتے کہ میچ تگڑا ہونے جا رہا ہے میچ تو بلکل تگڑا ہوگا اور آپ کو بتا ہے میلوان کا گراؤنڈ کافی بڑا ہے یہ ایڈی لیٹ کے گراؤنڈ چھوٹا تھا لیکن یہ تھا کہ یہاں پر وکیٹ بیٹنگ وکیٹ ہوتی لیکن وہاں پر ذرا بہنسی وکیٹ ہے وہاں پر تھوڑا سا تگڑا آنا پڑے گا بولرز کے لیے زیادہ چام ہوتے ہیں وہاں پر بیٹر سکاوٹ کرنے کا تو مقابلہ بڑا اچھو گا کیونکہ ہمارے بولرز آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے دنیا بھر میں ہیں مشہور ہیں پاکستان کے بولرز تو ایک اچھا مقابلہ ہوگا فائنل میں لیکن شاہیکینی کرکٹ جعفر صاحب ہے میچ پاکستان اور انڈیا کو فائنل میں دیکھنا چاہتے تھے لیکن آج شاہد انڈیا والوں نے شاہیکینی کرکٹ کو مایوس کر دیا نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں دونوں ٹیموں سے ایک تو ٹیم جیتے گی محنب تو دونوں نے کیے ایک نے تو نہیں کہ انڈیا کو بڑا اچھا چانس ملا تھا کہ پہلے آپ بیٹنگ کر لیں اور جتماعی سکور بنا سکتے ہیں آپ بنا لیں لیکن وہی بات ہے کہ انگلینڈ کے بولرز اچھے ہیں انہوں نے بلکل موقع نہیں دیا کھل کر کھیلنے کا حالہ کہ آخری دو آورز میں کافی سکور بنایا ہے انڈیا کا لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ انگلینڈ نے جس طرح کرنا تھا وہ اپنے پوری پلانی کے ساتھ گئے اور انہوں نے آج کا میچ جیتا ہے اب فائنل کو دیکھنا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اب ان چیزوں پر نظر سانی کرنا ہے کیونکہ ہم پہلے بھی یہاں پہ کھیل چکے ہیں اور جس طرح بارش کا خطرہ ہے کہ 95% اس دفعہ پھر بارش آنے والی ہے تو اللہ کرے کہ میچ ہو جائے بارش ہائل نہ ہو گلو بھائی کرکٹ سے بڑا بھی بابستگی ہے آپ کی آج ہم کرکٹ پہ بھی تھوڑا آپ سے بات کر لیں پاکستان اور انگلین کے دمیان فائنل میچ کھیلا جانا ہے لیکن آج کے میچ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جس طرح انگلین کے بیٹرز نے بیٹنگ کی یا طرفہ مقابلے بات دس فکٹرز نے انہیں شکست دی بھارت کی ٹیم کو اور جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انگلین کی ٹیم کی بالنگ اٹیک بھی بہت زیادہ مضبوط ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو بالنگ لائن ہے پاکستانی ٹیم کی وہ بہت زیادہ ٹگڑی ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر اور شاہنشاہ آفریدی کے بعد آنے کے بعد جو اور زیادہ ٹگڑی ہوتی میں نظر آئی لیکن جو پاکستان نے جتنے میچز جیتے ہیں اس میں اگر بیٹنگ کیے سامنے والی ٹیم نے اور ہمارے بالرز نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیوزلینڈ کے خلاف بھی پہلے ہی آور میں بکٹ لے لی شاہنشاہ آفریدی نے اور ہنڈیا سے جو میچ تھا اس میں بھی اس نے بکٹ لی تھی شاہنشاہ آفریدی نے تو اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس وقت میچ ہو رہا اس وقت بیٹنگ کون کر رہا ہے ٹاوس کون جیتا ہے لیکن ایک پاکستان اگر بیٹنگ کا چانس ملتا ہے تو پاکستان کے پاس اس وقت فارم میں ہیں دونوں اپنر ان کے اور وہ اگر اچھی پارٹنرشپ شروع میں کر لیتے ہیں جیسا کہ اس میچ میں نیوزلینڈ کے میچ میں انہوں نے پرفارم کیا تو پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو میڈل آرڈر کا جو خامیاں اور خرابیوں کی بات ڈسکشن ہو رہی تھی اور جیسا کہ جعفر بھائی نے کہا کہ بہت کرٹیسائز کیا جا رہا تھا تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کرٹیسزم کا بہترین جواب جو ہے پرفارمنس ہے تو ہمارے دونوں اپنر نے اپنی کارکردگی سے ان تمام جو لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے ان کو خاموش کر دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فارم میں دونوں ہوئے بیٹس مین ہمارے اپنر تو ہمارے پاس پیچھے اس وقت حارس نے بھی بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے شان بسود بھی بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہماری بیٹنگ لائن ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہے اور جو ہمارے بولرز ہیں ابھی نواز نے جس طرح سے کارکردگی کا مظاہرہ کیا حارس ضعوف ہیں اور وسیم جونئر ہے شان چافری سے خود موجود ہیں موجود ہیں ہماری بولنگ لائن بھی بڑی مضبوط ہے تو ایک اچھا مقابلہ ہوگا فائنل کا اور جیسا کہ جعفر بھائی نے کہا سب سے پہلے دعا یہ کریں بارش کی نظر نہ ہو جائے کیونکہ شائقین کرکٹ مزہ دیکھنا چاہتے ہیں جعفر صاحب سے بات کر دی شائقین کرکٹ کی آپ نے بات کر دی جعفر صاحب کل پاکستان نے جب میچ جیتا تو تقریباً اٹالیس ہزار سے سٹیڈیم پہ ہم نے دیکھا کہ صرف دل دل پاکستان کے نگمے گونج رہتے چاروں طرف گراؤنڈز کے اندر جو پاکستانی سب دلالی پرچم لہراتے ہوئے شائقین کرکٹ نظر آیا تھا کتنا جوش اور جذبہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہم کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ یہ حاصل کر دیکھیں صرف سیڈنی میں نہیں بلکہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو کل نو نومبر تھا اور سڑکیں ویران تھیں آپ کو پتہ چھٹی والی دن تو لوگ بھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں ایک اچھا فیصلہ حکومت تھا کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ چھٹیاں نو نومبر کو نہیں دی جاتی تھی لیکن کل چھٹیوں کا حلال ہو گیا تھا ایک اچھا فیصلہ بھی حکومت کی جانب سے اچھا آیا تھا جہاں چاہنے کے لئے گھر پہ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے تھے لیکن بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی سکول کی چھٹی ہو گئی تھی محسوس ہونے لگتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہوکی ٹیم نے اتنی بڑی خوشی دے دی تھی تیسری پوزیشن پہ آکے تو کل خوشیوں کا دن تھا اور جس طرح یہ خوشی ہیں اللہ کرے کہ اتوار تک فائنل بھی جیتیں اور اتوار کو بھی ہمیں اس طرح کی خوشیہ ملیں تو دعا ہی کر سکتے ہیں دعا ہی کر سکتے ہیں آپ نے بھی محمد رزوان والی بات کر دی ہے کہ دعا ہی کر سکتے ہیں گراؤنڈز کے اندر بھی کار کر دی کہ دکھانا ضروری ہے گراؤنڈز کے اندر بھی کار کر دی ہمارا جو کراوڈ ہے اس نے آسٹریلیا میں بڑا سپورٹ کیا آپ نے دیکھا کہ نیوزیلینڈ کے مچ میں چاروں طرف پاکستان کے پرچم اور کراوڈ تھا سر وہ انڈین بھی تھے سار انڈینو ٹکٹ لیا تھے انہوں نے بھی شٹے پہن کے آپ کے بیٹھ گئے تھے اور انڈین بھی چاہتے تھے جو پاکستان سے فائنل ہو پاکستان جیتے لیکن جو فیصلہ ہو گیا آج لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ابھی سے تیاری کر لی ہے اپنے ٹکٹ لے لی ہیں اور فائنل کی بڑی بھرپور تیاری وہاں کیوئی ہے تو بارش کی نظر ہو رہا ہے تو کراوڈ کی بڑی سپورٹ ہوگی پاکستان میں سکرین لگا کے سیمی فائنل کو بھی اسی طریقے سے دیکھا لیا جس طریقے سے فائنل کی لوگ تیاری کر رہے ہیں تو ابھی فائنل کو بھی جو ہے لوگ دیکھنے کے لیے بڑی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں تو گلو بھائی ایسا موقع کب آئے گا جب ہاکی کا فائنل ہم دیکھیں گے دیکھیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے اس پروگرام میں پھر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر نیک نیتی کے ساتھ امانداری کے ساتھ میرٹ پہ کام کیا تو پاکستان میں کوئی وجہ نہیں دیکھیں کرکٹ جو ہے نا وہ گلی گلی کچھے کچھے کھیلی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑا اس کا جو ہے انفرسٹرکچر بھی ہے آپ کو پتا ہے وسائل بھی ہیں بوٹ کے پاس پھر یہ جو لیگ ہوئی ابھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں لیگ ہونی چاہیے ہاکی کی سب سے پہلے اس میں اپرچونٹی ملے گی پورے پاکستان کے بچوں کو لیکن اعلان تو ہو چکا ہے ہوگی کب سے میں اس کے لیے ورکنگ کر رہا ہے دیکھیں یہ انتخابات آگئے ہیں پھر جس قسم کی سازشے اور کرٹیسزم اور یہ ساری باتیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اولمپینز اور انٹرنیشنل پریئرز کو کہ جن کو عزت مقام ان کی محنت کے ساتھ ساتھ اس ملک نے ایک نام دیا ہے کہ سب مل کر دیکھیں ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی ہے آپ دیکھیں کسی بھی جو ہمارے اکابرین جو ہمارے بزرگ باتیں کہہ کے چلے گئے اس میں کسی بھی ریسرچ کے بعد آج تک کوئی تبدیل نہیں ہوئی کہ اتحاد میں برکت نفاق میں تباہی بربادی رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے تمام لوگوں کے لیے تو یہ پیغام ہے میرا پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ میں کوارڈینیٹر بھی ہوں یہاں سے ان کا پاکستان ہاکی فیڈریشن کی تو ہم تو انتہائی بڑے دل کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ سب کو ویلکم کہہ رہے ہیں کہ سب مل کر کام کریں سب جوڑ جائیں اور اس میں عوضوں کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اگر ہاکی جیتے گی تو ایک ڈسٹرک کے عوضے دار کو بھی لوگ مبارک بات دیں گے اور ایک محلے میں کوئی کلب چلانے والے کو بھی مبارک بات دیں گے اور جب تزلیل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سیکریٹری جنرل پاکستان ہاکی فیڈریشن یا صدر یا سیلیکشن کمیٹی یا ٹیم منیجمنٹ کو لوگ برا نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی محلے میں کہے گلپران صاحب یہ کیا آپ کی ہاکی کیا کر رہی ہے تو ان کو کم از کم اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اب ہمارے بارے میں نہ لوگ کہیں جو عزت مقام اور قومی خیل ہم اس کو کہتے ہیں سب مل کے کام کریں شاید تھوڑا بہت مجھتا ہوں کہ کوئی نیگٹیو بات اب پورے پاکستان میں کہیں سے نہیں آنی چاہیے اور اگر کوئی نیگٹیو بات کرے گا تو اس کا مقصد یہ کہ وہ اپرچونسٹ ہے اس کے ذاتی مفاد ہیں اس کی ذاتی لالچ ہے اتنے ہی ان سے لیے کہتے ہوئے نظر آئے ہیں گلفران احمد خان صاحب جاپا روسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ اس وقت پرگام میں ہمارا ٹائم کم ہے گلفران احمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھراری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب ذہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات